موسیقی موسیقی ترجمہ دیکھئے مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی انتہا تک ہے عورت کا منہ شرم گا وعورت الرجولی آدمی کا سطر آدمی کی سطر عورت مابین السورتی ناف کے بینہ کا منہ درمیان ہوتا ہے تو ناف اور گھٹنا کے درمیان اسی کا ترجمہ کہتا ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی انتہا تک ہے وَتَزِيدُ عَلَيْهِ الْأَمَتُ اور امت کا منہ باندھی اور لونڈی اس سطر پر پیٹ اور پیٹ کا اضافہ کرے وَتَزِيدُ عَلَيْهِ اور اس پر زیادہ کرے علامات باندھی البطنہ پیٹ وزارہ پیٹ ہے نا وَجَمِعُ بَدَنِ الْحُرَّتِ عَورَتُ اور آزاد عورت کا پورا بدن سطر عورت ہے آدمی کا سطر کہاں سے ہے ناف سے لے کر گھٹنا تک باندھی کا سیم ہوئی ہے مگر اس میں وہ دو چیز اضافہ کرے باندھی کا پیٹ اور پیٹ یہ بھی سطر عورت میں شامل ہے اور آزاد عورت ہے تو اس کا پورا بدن سطر عورت ہے اِلَّا وَجْحَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا مگر اس کا چہرہ اور اس کی دونوں ہتھیلی اور اس کے دونوں قدم ہے نا آزاد عورت ہے آج تو باندھی خیر ہے ہی نہیں سب آزاد عورت ہی ہے تو اس کی شرم کا کیا ہے پورا بدن ہے سوائے چہرہ کے دونوں ہتھیلی کے اور دونوں قدم کے ٹھیک ہے وَكَشْفُ رُبْعِ اُزَوٍ مِنْ اَعْزَائِ الْعَورَتِ يَمْنَعُ سِحَةَ الصَّلَاةِ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْإِنْكِشَافُ عَلَىٰ اَعْزَائِ مِنَ الْعَورَتِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبَعَ اَسَغَرِ الْاَعْزَائِ مُنْكَشِفَ مَنَعَ وَإِلَّا فَلَا اس کو بھی سمجھئے وَكَشْفُ رُبْعِ عَزْوِ مِنْ اَعْزَائِ الْعَورَتِ آزائِ عَورَتْ مِنْسَ کسی عَزْو کا چوتھائی حصہ ظاہر ہونا کشف کا منا زاہر ہونا ہے نا آزائِ عَورَتْ مِنْسَ کسی عَزْو کے کا چوتھائی حصہ ظاہر ہونا يَمْنَعُ روکتی ہے سِحَتَ السَّلَا نماز کے صحیح ہونے کو ٹھیک ہے آزائِ جو سطرِ عَورَتْ ہے جیسے مرد کے لئے نعف سے لے کر گھٹنا تک اب اتنے حصے میں سے اگر چوتھائی حصہ کھل گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے وَلَوْ تَفَرَّقَلِ انکشاف ہو اور اگر انکشاف جُدھا جُدھا ہو سطرِ عَورَتْ جو ظاہیر ہے وہ الگ الگ جگہ پہ ہو ایک ہی جگہ چوتھائی حصہ ظاہیر نہ ہو وَلَوْ تَفَرَّقَلِ انکشاف ہو اور اگر انکشاف جُدھا جُدھا ہو عَلَا آزائِ مِنَ الْأَورَتِ آزائِ عَورَتْ پر شرمگاہ میں سے کسی عزو پر وَقَانَا جُمْلَتُ اور اس کا تمام مَا تَفَرَّقَا جو جُدھا جُدھا ظاہیر ہے ظاہیر ہونے والے اعزا میں سے چھوٹی عزو کے چوتھائی کو پہنچ جائے مَنَعَا نَمَاز کو روک دے گی وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا نَحِن اس سے ترجمات ہے وَلَوْ تَفَرَّقَلْ انکشاف ہو اگر الگ الگ انکشاف سطرِ عَورَتْ جو ظاہیر ہے وہ الگ الگ جگہ ہو عَلَا آزائِ مِنَ الْأَورَتِ آزائِ عَورَتْ پر شرمگاہ میں سے سطرِ عَورَتْ میں سے کسی عزو پر وَقَانَا جُمْلَتُ اور اس کا پورا اس کا تمام مَا تَفَرَّقَا جو جدہ جدہ ظاہیر ہے یا وہ لوگو پہنچ جائے رُبَعَا أَسْغِرِ الْأَعْزَائِ الْمُنْكَشِفَا ظاہیر ہونے عَالِ عَعْزَامِ سے چھوٹے والی عزو کے چوتھائی کو مَنَعَا نَمَازْ کو روک دیگی وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا نَحِن مَان لیجئے عَورَتْ کا پورا جسم سطرِ عَورَتْ ہے اب اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا کپڑا پھٹا ہوا ہے اس کے پیر میں تھوڑا کپڑا پھٹا ہوا ہے اس کے سر پر جو دپٹا رکھی ہے وہ تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو اب جو سب سے چھوٹا عزو ہے اس کی چوتھائی حصہ اگر کھلی ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے وَمَنْ عَجَزَا عَنِ اسْتِقْبَعَلِ الْقِبْلَةِ لِمَرْضِ اَوْ عَجَزَا عَنِ النُّزُولِ اَنْ دَابَّتِهِ اَوْ خَافَ عُدُوبًا فَقِبْلَتُهُ جِهَتُ قُدْرَتِهِ وَآمَنِهِ کہتے ہیں وَمَنْ عَجَزَا عَنِ اسْتِقْبَالِ قِبْلَةِ جو اسْتِقْبَالِ قِبْلَةِ سے آجِز ہو قِبْلَةِ کی طرف رُخ کرنے سے آجِز ہو گیا لِمَرَضِن کسی بیماری کی وجہ سے اَوْ عَجَزَا عَنِ النُّزُولِ اَنْ دَابَّتِهِ یا اپنے سواری سے اُتَرنے سے آجِز ہو گیا قِبْلَةِ کی طرف رُخ نہیں کر سکتا ہے بیماری ہے آدمی سویا پڑا ہے لیٹا پڑا ہے بِسْتَر پہ ہے یا کہ سواری پر سوار ہے اُتَرنے سے وہ آجِز ہے یا اُتَرے گا تو پھر چڑھنے پائے گا کوئی چڑھانے والا نہیں ہوگا کمزور آدمی ہے اَوْ خَافَ عُدُوبَن یا کسی دشمن کا خوف ہو فَقِبْلَةُ جِهَتُ قُدْرَتِ وَأَمْنِ تو اس کا قِبْلَة اس کے قدرت کی طرف ہے تو اس کا قِبْلَة کس طرف ہے اسی طرف ہے جس پر وہ قادر ہو کیا کہیں گے فَقِبْلَةُ تو اس کا قِبْلَة جِهَتُ اسی طرف ہے قدرتی جس طرف وہ قادر ہے وہ اولی اور دشمن کے خوف سے امن میں ہے ٹھیک ہے نا آدمی وہ دشمن کا خوف ہے مان لیجئے کہ دشمن پورا طرف سے آ کر حملہ کر دے گا اگر وہ پچھم طرف روخ کر کے نماز پڑھے گا تو پچھنے سے حملہ کر دے گا تو اب وہ پورا طرف روخ کر کے نماز پڑھے جس طرف سے دشمن کے آنے کا خوف ہو کسی جانور کے حملے کا خوف ہو کسی تکلیف دے چیز کی تکلیف کا خوف ہو تو جس طرف وہ قادر ہے اسی طرف روخ کر کے نماز پڑھ لے نماز صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے جس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہوتا ہے نا کہیں ہم یہاں وہاں جاتے ہیں صحبہ لگ جاتا ہے قبلہ جس طرف ہے ادھر قبلہ لگتا نہیں ہے غیر طرف دوسرے طرف لگتا ہے تو اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا اس کو شب و شبہ کی نجانے قبلہ کدھر ہے ہے نا وَمَنِشْتَوْبَاتْ عَلِيُّ قِبلہ جس پر قبلہ مشتبہ ہو وَلَمْ يَكُنِ عِنْدَوْ مُخْبِرُنْ اور ان کے پاس کوئی مخبیر نہ ہو ان کے پاس کوئی خبر دینے والا نہ ہو کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے وَلَا مِحِرَابُنْ اور نہ کوئی محراب ہے تحرات و غور و فکر کریں وَلَا اِعَادَةَ عَلِيْهِ اور اس پر نماز لَوْ تَعْنَا نہیں ہے لَوْ اَخْتَا اگرچے غلطی کر جائے آدمی پر قبلہ مشتبہ ہو گیا تو وہ غور و فکر کریں وہاں مسجد بھی نہیں ہے کہ محراب دیکھ کے سمجھ میں آجائے ادھر قبلہ ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو وہ غور و فکر کریں جدھر اس کا دل جم جائے جدھر دل گواہی دے کہ ادھر قبلہ ہے اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ لے اب نماز تو پڑھ لیا لیکن وہ پورا طرف یا دکھر اُتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا تھا تو کہتے ہیں اگر جے غلطی کر جائے تب بھی نماز دو بار آنہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے وَإِنْ عَلِيمَ بِخَطْئِهِ ایہی فی صلات ہی اور اگر وہ اپنے غلطی کو جان لے فی صلات ہی نماز کے درمیان تو کیا کریں صفا پلٹی استدارا گھوم جائے نماز کے درمیان اس کو معلوم ہو گیا تو گھوم جائے وہ بنا اور اسی پر بنا کریں اور اسی پر بنا کریں پھر آگے دیکھیں پھر پورا مسئلہ سمجھاتا ہوں وَإِنْ شَرَعَا بِلَا تَحْرِن اور اس نے نماز شروع کر دیا بغیر غور و فکر کی فَعَلِيمَ بَعْدَا فَرَاغِهِ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا انہو اصابہ کہ اس نے صحیح کیا درست کیا صحیح نماز صحیح ہو گئی وَإِنْ شَرَعَا بِلَا تَحْرِن اور اس نے نماز شروع کیا بغیر غور و فکر کے فَعَلِيمَ بَعْدَا فَرَاغِهِ پھر اس کو معلوم ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہو اصابہ کہ اس نے صحیح کیا صحیح نماز صحیح ہو گئی وَإِنْ عَلِيمَ بِعْسَابَتِهِ فِيهَا فَسَدَت اور اگر وہ جان لیا اس کی دوستگی کو نماز کے درمیان فَسَدَت تو نماز فاسد ہو گئی نماز کے بغیر غور و فکر کے اس نے نماز شروع کر دیا نماز ہی کے درمیان اس کو پتا چلا کہ میں نے صحیح کیا جس طرح روح کیا ادھر ہی قبلہ ہے تو فرماتے نماز فاسد ہو گئی کیوں جیسا کہ اگر وہ نہیں جانتا اس کی دوستگی کو اصلا بلکل جس طرح کہ وہ اگر نہیں جانتا اسابت ہو اس کی دوستگی کو صحیح کو اصلا بلکل کیا مطلب اگر آدمی نے بغیر غور و فکر کے تحری نہیں کیا بغیر غور و فکر کے نماز شروع کر دیا اور نماز کے درمیان اس کو پتا چلا کہ اے میں نے جس طرح قبلہ بنایا ہے وہی قبلہ ہے تو فرماتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گئی کیوں کیونکہ یہ ایسائی ہو گیا گویا اس نے دوستگی کو بلکل جانا ہی نہیں اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھے غیر قبلہ کی طرح اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ نجال قبلہ کی در ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی لہذا بغیر غور و فکر کہ اس نے نماز پڑھ لی اور نماز کے درمیان معلوم ہوا جس طرح وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہی درست ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کو غور و فکر کر کے نماز پڑھنا فرض تھا نماز غور و فکر کر کے پڑھنا فرض تھا مثلا نہیں سمجھ میں آیا شاید پوری دیکھئے کبھی کسی جگہ پہ گئے صحب ہو گیا کہ قبلہ کدھر ہے تو تحری واجب ہے اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے محراب وغیرہ نہیں ہے تو غور و فکر کرنا فرض ہے اب غور و فکر کر کے آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس نے غیر قبلہ کو قبلہ بنا دیا مان لیجئے پورا کو پچھم سمجھ گیا اور نماز پڑھنا شروع کیا نماز کے درمیان جو ہی اس کا دل یا گوائی دے کہ نہیں یہ در قبلہ نہیں ہے بلکہ قبلہ تو پیچھے طرف ہے تو فورا اس کو گھوم جانا واجب ہے یہاں تک کہ چار رکعت نماز میں ہر ایک رکعت کو چاروں طرف گھوم گھوم کے پڑھا کہ ایک رکعت کہ نہیں ادھر نہیں ادھر ہے تو گھوم جائے چوتھی رکعت میں کہا اس طرف نہیں اس طرف یا تک چار رکعت کو چاروں طرف گھوم گھوم کر کے پڑھا تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ تحری کر کے اس نے نماز پڑھا تھا اگر تحری نہیں کیا پڑھنا شروع کر دیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا جس طرف پڑھا اسی طرف صحیح ہے تو نماز ہو جائے گی اگر نماز کے درمیان اس کو معلوم ہوا کہ جس طرف میں نے نماز پڑھی ہے وہی صحیح ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی چونکہ اس نے غور و فکر نہیں کیا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے یہاں جو پڑھا اس حساب سے ہوا لیکن جس شخص کو در مختار میں بلکہ جس شخص کو قبلہ کی سمت معلوم نہ تھی اس نے بغیر غور فکر کے بغیر تحریک نماز شروع کر دی تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد اس کو یقینی طور پر معلوم ہوا کہ اس نے قبلہ روخ ہی نماز پڑھی ہے تو ہو گئی اب الاتفاق اس پر اعادہ نہیں ہے مگر اس پر تحریح جو کرنا فرض تھی اس کے ترک پر گناہ ملے گا یہ در مختار میں ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن غور فکر کرنا چونکہ اس پر فرض اتا نہیں کیا تو اس کو گناہ ملے گا نور لیزا کے حساب سے حساب ہے کہ اس کی نماز ہو گی ہو جائی اگر ایک قوم نے جہاد کی تحری کی سمت کی طرف غور فکر کیا ایک قوم نے کیا نماز کے بارے میں مختلف جہتوں کے بارے میں سوچ بیچار کی اور امام کی حالت سے وہ جاہل رہے نواقف رہے اگر ایک قوم نے مختلف جہتوں کے متعلق سوچ بیچار کی حالانکہ انہیں امام کی حالت معلوم نہ تھی تو ان کی نماز صحیح ہے کیا تجمع کریں گے اگر ایک قوم نے مختلف جہتوں کی طرف غور و فکر کیا حالانکہ وہ لوگ امام کے حالت سے بے خبر تھے تو جزی اہم تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے بہر شریعت میں حصہ سوہ میں اندھیری رات ہے چند لوگوں نے جماعت سے تحریک کر کے الگ جہتوں کی طرف مختلف جہتوں میں نماز پڑی مگر نماز کے دوران یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی جہت امام کی جہت کے خلاف ہے نام مقتدی امام سے آگے ہے نماز ہو گئی اور اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ امام کی جہت کے خلاف اس کی جہت تھی تو کوئی حرج نہیں اگر امام کے آگے ہو نہ معلوم ہو نماز میں یا بعد کو تو نماز نہ ہو بہار شرط میں ہے اندھری رات ہے لوگوں نے جہت وں انشاءاللہ آپ محنت سیاد کریں اللہ پاک سب کو علم نافیت فرمائے آپ لوگوں کے صدق عزب نگار کو علم نافیت فرمائے آمین سمم آمین